نمسکار دوستو فل جانکاری میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آنکھیں کسی بھی چہرے کی خوبصورتی کا سب سے مہتپون حصہ ہوتی ہیں اور کالی اور گھنی آئی برو سے کسی بھی چہرے کی خوبصورتی میں چار چان لگائے جائے سکتے ہیں تو میں آج آئی برو کے بارے میں ہی بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کے آئی برو پتلی ہیں یا گھنی نہیں ہے تو ایسے کیا اپائے ہیں گھرے لو جو کچھ ہی دنوں میں آپ کے آئی برو کو گھنی کر دیں گے چمکدار اور کالی بنا دیں گے تو آئیے سرو کرتے ہیں دوستو اگر آپ کے آئی برو پتلی اور گھوری ہوں تو آپ کی سندرتہ کچھ ٹھیک ہی ہو جاتی ہے اس لئے آج میں یہاں لے کر آیا ہوں بہت اچھا اپائے گھرے لو اپائے ہے جو آپ کے آئی برو کو پرکٹی گروپ سے کالا اور گھنا اور چمکدار بنا دے گا دوستو میں یہ ٹپس لے کر آتا رہتا ہوں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں جو بلکل فری ہے تو دوستو میں آپ کو پانچھے اپائے بتانے جا رہا ہوں کوئی سا ایک کی اپائے اگر اپنائیں گے تو آپ کی آئی برو چمکدار کالی اور دھنی ہو جائیں گے تو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا استعمال میں بتانا چاہتا ہوں جو کرنا چاہیے وہ ہے پیٹرولیم جیلی دوستو پیٹرولیم جیلی یا ویسلین کو ہم اکثر اپنے روکے ہوتوں اور ہاتھ پیروں کو نرم بنانے کے لیے ریوک کرتے ہیں پر اس کی مدد سے آپ اپنی آئی برو کو بہت ہی گھنا اور کالا چمکدار بھی بنا سکتے ہیں بس کرنا کیا ہے کہ آپ کو روز سونے سے پہلے اپنی آئی برو پر ویسلین یا پیٹرولیم جیلی کو ہلکی سے مساج کریں اور سو جائیں صبح اٹھ کر آپ اپنا چہرہ دھولیں نورملی جیسے آپ دھوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس پریوک سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی جو آئی برو ہیں وہ بلکل گھنی ہو جائیں گی اور کالی اور چمکدار ہو جائیں گی جو آپ کی بھوک سورتی کو کافی چار چانل لگا دیں گے دوستو دوسرا ہے ٹریم کروانا دوست اگر آپ کی آئی برو پتلی ہیں تو آپ کو ہر مہینے میں کم سے کم دو بار پارلر جا کر کسی ایکسپرٹ سے اپنی آئی برو کو ٹریم کروانا چاہیے اس سے آپ کی آئی برو جلدی اور ٹیجی سے گھنی ہوتی ہیں پر دوستو اگر آپ کسی کام کو خود نہیں کروا سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو کسی اناڑی سے بلکل نہ کرائیں کیول ایکسپرٹ کی مدد لے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا اس سے بھی آپ کی جو آئی برو ہیں وہ کافی گھنی اور کالی ہو جائیں گی تیسرا ہے جیتون کا تیل دوستو جیتون کا تیل آپ کی آئی برو کو پراکٹک روپ سے گھنا اور کالا بنانے میں بہت ہی کارگر ہوتا ہے بس روج رات کو سونے سے پہلے اپنی آئی برو پر جیتون کا تیل سنمالس کریں اور رات بر کے لیے لگا رہے نہ چھوڑ دیں اور پھر صبح ہلکے گرم پانی سے اپنا چیرہ دولیں تو آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کی جو آئی بروز ہیں وہ کافی گھنی اور چمردار ہو گئیں تیسرا ایک اس میں پریونشن بھی ہے کہ آپ کو کبھی انہیں رگڑنا نہیں چاہیے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ بار بار آنکھوں کو رگڑتے رہتے ہیں یہ نہیں تو آنکھوں کے لیے ٹھیک ہے اور نہیں آپ کی آئی برو کے لیے اس سے ایک تو بال ٹوٹتے ہیں اور آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے اس لیے اگر آپ کو یہ گندی آ رہا تھا تو اسے ترنت چھوڑ دینا چاہیے اگلا جو اپائے ہے وہ ہے نیمو کے چھلکے نیمو کے چھلکے آپ کو گھنی آئی برو دینے میں بہت ہی جالا لاپکاری ثابت ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو نیمو کو کاٹنا ہے اور اس کے چھلکوں کو اپنی آئی برو پر ہلکے سے مساج کرنا ہے اس سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی آئی برو گھنی اور چمکدار ہو جائیں گے دوستو اگلا ہے ناریل کا تیل ناریل کے تیل میں دوستو ناریل کے تیل کی کچھ بوندے لے کر اسے اپنے آئی برو پر لگائیں اور ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں تاکہ سنچار بڑھ جائے اور پھر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں صبح اٹھ کر دھولیں اس سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی آئی برو گھنی اور چمکدار کالی ہو جائیں اور اگلا اپائے ہے کیسٹر اویل دوستو کیسٹر اویل جسے ہندی میں ارنبی کا تیل بھی کہتے ہیں اس میں بہت سے ویٹامین اور پروٹین موجود ہوتے ہیں اس میں اپسٹر تر تو آپ کی آئی برو کو گھنہ اور کالا بنانے میں بہت ہی مدد کرتے ہیں آپ کو کیسٹر اویل کو اپنے انگلی پر لے کر ہلکے سے اپنی آئی برو پر مساج کرنی ہے اور رات بھر کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پھر صبح اپنا چہرہ ہلکے گرم پانی سے تو دینا ہے ایسا اگر آپ کچھ دنے ایک مہینے میں لگ بگ آپ کی آئی برو بلکل گاڑی یعنی کی گھنی اور چمندار کالی ہو جائیں تو دوستو یہ اپائے تھے جو آئی برو کو پاکٹ کی روپ سے گھنہ کالا اور سندر بناتے ہیں کیونکہ آنکھیں اور جو آئی برو ہیں وہ ہمارے چہرے کی ایک خاص سندرتہ کو بڑھا دیتے ہیں تو دوستو کیسے لگیں جانکاری ارکا کر کے کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو جرور دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک کونسے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ سب تک کے لیے نمشکار ملتے ہیں موسیقی